موسیقی سپہر کے تین بجے ہیں السلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے علی جنت سے خبریں سنیے اہم خبروں کا خلاصہ وزیر خارجہ نے جاپانی سرمایہ کاروں کو پاکستان کی معیشت کے مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کے مواقع سے فائدہ اٹھانے کی دعوت دی ہے حکومت نے چین کمپنی سینوفرم سے کرونا وائرس کی ویکسین کی بتائی طور پر بارہ لاکھ خورا کے خریدنے کا فیصلہ کیا ہے چیف جیسٹس نے کرک میں ایک ہندو پنڈت کی سمادھی کو جلانے کے واقعے کا نوٹس لیا ہے کراچی میں پریٹ کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے بہریہ کے سربراہ نے اعادہ کیا کہ پاک بہریہ دشمن کے کسی بھی جاریت کا موت توڑ جواب دینے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے اقوائے متحدہ میں پاکستان نے سال دوہزار بیس کے دوران بھارت کے غیر کانونی زیر قبضہ جمہو کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کو بھرپور انداز میں بے نقاب کیا ہے اور پاکستان کرکٹ بورٹ نے جنوبی افریقہ کے خلاف ایک روزہ بینولا قوامی میچز آٹی ٹونٹی میچز کی سیریز کے لیے خواتین کی سترہ رکریٹ ٹیم کا اعلان کیا ہے اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ وزیر خارجہ شاہ میمون کوریشی نے جاپان کے سرمایہ کاروں کو دعوت دی ہے کہ وہ پاکستان کے میشت کے مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کے مواقع سے استفادہ حاصل کریں آج اسلامباد میں پاکستان میں جاپان کے سفیر کونی ناری میٹسوٹزا سے باتیں کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت ملک میں سرمایہ کاری کے لیے جاپان کے سرمایہ کاروں کو تمام ممکنیات سہولیات فراہم کرے گی وفاقی وزیر نے کہا کہ زراعت سنت کم لاغت مقانات کی تعمیر اور محولیاتی تحفظ کے شعبوں میں دو طرفہ تعلقات کو تعاون میں بدلنے کے وسیع گنجائش موجود ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان سیاحت کے فروغ کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہا ہے اور ہم بدبکشوں سیاہوں کے اپنے مقدس مقامات کے دوروں کا خیر مقدم کریں گے جاپان کے سفیر نے پاکستان کے ساتھ مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعلقات کو مزید توسی دینے کے لیے اپنے ملک کے عظم کا عیادہ بھی کیا ہے اطلاعات و نشریات کے وزیر شبلی فراز نے کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے جرد مندانہ فیصلے کرتے ہوئے ملک اقتصادی ترقی کے لیے درست سمت کا تائین کر دیا ہے آج متعدد ٹویٹس میں انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے نئے سال میں کل سے فیصلہ کنجد و جہد کا نیا مرحلہ شروع ہوگا وفاقی وزیر نے کہا کہ سال دوہزار بیس عالمی سطح پر ایک مشکل سال تھا کیونکہ کرونا وائرس کی عالمی وبا نے دنیا بھر کے صحت کے نظام اور میشتوں کو دھچکہ پہنچایا انہوں نے کہا کہ پاکستان نے وزیر اعظم کی قیادت میں اس چیلنج پر بہتر طریقے سے کابو پایا اور صحت اور روزکار دونوں کا خیال رکھا وفاقی وزیر نے کہا کہ حضب اختلاف اپنے غیر جمہوری ہتھکنڈوں کے وجہ سے دوہزار بیس میں ناکام ہوئی سائنس اور ٹکنولوجی کے وزیر چہدری فواد نے کہا ہے کہ کابینا کمیٹی نے ابتداہی مرحلے میں چین کی کمپنی سینوفارم سے کرونا وائرس ویکسین کی دس لاکھ بیس ہزار خورا کے خریدنے کا فیصلہ کیا ہے ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ سینوفارم کی کمپنی سے خریدی گئی ویکسین آئندہ سال کی پہلی سہماحی میں ہر اول دستے کے طور پر کام کرنے والے کارکنان کو مفت فراہم کی جائے گی وفاقی وزیر نے کہا کہ اگر نیجی شعبے کی کوئی کمپنی کسی عالمی ادارے کی منظور کی کئی ویکسین برامت کرنا چاہتی ہے تو اسے اس کی اجازت ہوگی ملک میں گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران کرونا وائرس سے مزید اٹھاون افراد جان بھاک ہو گئے ہیں ملک میں کرونا کے زیر علاج مریضوں کی داداد چونتیس ہزار پانچ سو سینٹیس ہے جبکہ اس وبا سے متاثرہ چار لاکھ پانچ ہزار چیف جیسٹس جیسٹس گھلزار احمد نے کرک میں ایک حجوم کے ہاتھوں ہندو مندر کی ایک پندت کی سمادی کو جلانے کے واقعے کا نوٹس لیا ہے اور معاملے کی تاریخ کے لیے آئندہ منگل کا دن مقرر کیا ہے سپریم کورٹ کی طرف سے جاری علامیہ کے مطابق چیف جیسٹس نے خیبر پختنہا کے چیف سیکیٹری اور آئی جی پولیس کو واقعے کی ریپورٹ اگلے پیر کو عدالت میں پیش کرنے کی ہدایت کی ہے واضح رہے کہ رکن قومی اسمبلی اور پاکستان ہندو کانسل کے سرپرستے آلہ ڈوکٹر رمیش کمار نے آج سپریم کورٹ کراٹی ریجسٹری میں چیف جیسٹس سے ملاقات کی اور ان سے اس معاملے پر تبارلہ خیال کیا چیف جیسٹس نے واقعے پر گہری تشویش بھی ظاہر کی ہے پاکستان اور چین نے چھے سٹھ کلومیٹر طویل نیشنل ہائی وے فائیو کی مرمت کے لیے دس کروڑ ڈالر کی امدادی معاہدے پر دستخط کیے ہیں آج اسلامباد میں دستخطوں کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اقتصادی امور ڈویشن کے وزیر مخدوم خسرو بختیار نے کہا کہ اس منصوبے سے شمال اور جنوب کے درمیان رابطہ بڑھے گا چین کے صفیر نوننگ رونگ نے اپنے تاثرات بیان کرتے ہوئے کہ سماجی اور اقتصادی ترقی کے لیے پاکستان کے ساتھ تعاون جاری رہے گا وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ فرنٹیئر کانسٹیبلیری کے لیے شہدہ پیکج میں اضافے کا اعلان جلد کیا جائے گا آج پشاور میں فرنٹیئر کانسٹیبلیری کے اہلکاروں سے خطاب میں انہوں نے ان کی خدمات کو سراہا اور کہا کہ قوم سیکیورٹی اہلکاروں کی ملک میں امن کے لیے قربانیوں کو ہمیشہ اشاد رکھے گی اس سے پہلے افسی کے کمانڈنٹ موظم جاہ انساری نے وزیر داخلہ کو فورس کی پیشاوران تیاری کے بارے میں بتایا خیبر پخت انہا میں تیسرے مرحلے کے تحت کل سے چھے ازلامیں صحت کار جاری کیے جائیں گے اس مرحلے میں ہریپور مردان سوابی نوشہرہ چار سدہ اور پشاور میں ہر خاندان کے لیے دس لاکھ روپے تک کی مفتبی سہولیات فراہم کی جائے گی یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں پاک بحریہ کی سالانہ فلیٹ ایفیشنسی کمپیریشن پریڈ کراچی میں منقض ہوئی شرکہ سے خطاب کرتے ہوئے پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمیرل محمد امجد خان نیازی نے کہا کہ پاک بحریہ خطے میں سمندری تحفظ گوادر بندرگاہ اور چین پاکستان اقتصادی رہداری کی سیکیورٹی کے لیے فال کردار ادا کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ پاک بحریہ دشمن کی کسی بھی جاریت کا موت اور جواب دینے کے لیے مکمل تیار ہے پاک بحریہ کے سربراہ نے کہا کہ پاک بحریہ جگرافیائی اور سیاسی سلطحال میں تبدیلیوں سے بخوبی آگاہ ہے اور سمندری حدود کے تحفظ کے لیے پرعظم ہے انہوں نے پاک بحریہ کی تیاری پر اتمنان کا اظہار کیا اور بعد میں انہوں نے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے یونٹس میں افیشنسی شیلڈز تقسیم کی پاکستان اور افغانستان نے افغانستان پاکستان رہداری تجارت رابط آتھورٹی کے بارے میں مزید غور اور تبادلہ خیال کرنے پر اتفاق کیا ہے ایک مشترکہ بیان کے مطابق فریقین نے اسلام آباد میں تفصیلی بات چیت کی اور ترجیحی تجارتی معاہدہ اور مجووزہ کاروباری منڈیوں میں زیر بحث آئیں ریلوے کے شعبے میں تعاون کے لیے مفاہمت کی یاد داشت پر بھی غور کیا گیا افغانستان کے وفد کی قیادت سنت و تجارت کے وزیر نسار احمد فیضی نے کی اقوائے متحدہ میں سال دوہزار بیس اقوائے متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندو بنیر اکرم نے ایک ویڈیو پیغام میں کہا کہ کشمیریوں کی جدوجہد آزادی کے لیے قانونی سیاسی اور اخلاقی مقدمے کی بنیاد پر اس دن رکھی گئی تھی جب پاکستان کی جانب سے لوگوں کو حق ارادیت کے بارے میں پیش کی گئے قراردات کو جنرل اسمبلی نے متفقہ طور پر منظور کیا تھا انہوں نے کہا کے سلامتی کانسل نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمہو کشمیر کے صورتحال پر سال میں دو مرتبہ گوھر کیا اور بھارت کی ریاستی دہشت گردی کو مسلسل بے نقاب کیا اقوائے متحدہ کے نظام کے لیے منیر اکرم نے کہا کہ ہم شناخت چورانے ٹکنولوجی کے غلط استعمال اور جالی کار روائیوں کے ذریعے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمہو کشمیر میں قابض بھارتی فوج نے سال دو ہزار بیس کے دوران تین سو بارہ مرتبہ نام نہات محاصرے اور تلاشی کی کارروائیاں کی جن میں سے دو سو باتیس نوجوان شہید ہوئے لیگل فورم رائے اوپریسٹ وائس آف کشمیر کی ایک ریپورٹ کے مطابق ان کارروائیوں کے دوران بھارتی افواز نے چھے سو ستاون گھروں کو تباہ کیا بھارتی فوج نے کشمیر کی سیول سوسائیٹی کے خلاف بڑی پیمانے پر کارروائیاں کی اور انسانی حقوق کے علم برداروں صحافیوں اور سیول سوسائیٹی کی تنظیموں کے نمائندوں کے دفاتر اور گھروں پر چھاپے مارے دنیا آج ایک نئے سال میں داخل ہو رہی ہے اور یہ برس کرونا وائرس کی وباس سے کم سے کم سترہ لاکھ افراد کی ہلاکت اور اس وباس سے نیل اہر جس نے دنیا کے متعدد ممالک کو لوگ ڈاؤن اور پابندیوں پر مجبور کیا کہ تناظر میں شروع ہو رہا ہے دوہزار اکیس کے پہلے سورج کے کرنے بیرول کائل کے ممالک کریباتی اور سموہ کی سرزمین پر پڑیں گی پاکستان کرکٹ بورٹ کی خواتین کی قومی سیلیکشن کمیٹی نے جنوبی افریقہ کے خلاف ایک روزہ بینرل اکوامی کرکٹ میچز اور ٹی ٹون ٹی میچز کی سیریز کے لیے سترہ رکنی ٹیم کا اعلان کیا ہے جبیریہ خان اس سیریز کے لیے ٹیم کے کپتان ہوں گی پاکستانی ٹیم پہلا ایک روزہ بینرل اکوامی کرکٹ میچ آئندہ ماہ کی تار پیس تاریخ کو ڈبن میں کھیلے گی اور محکمہ موسمیات کی پیشنگوئی کے مطابق آئندہ با رماح کے دوران ملک کے بیستر علاقوں میں موسم سرد اور خوشک رہے گا تاہم بالائی خبر پختونہ شمالی بلوچستان کشمیر اور گلگت بلتستان میں موسم شدید سرد رہنے کا امکان ہے پنجاب کے میدانی علاقوں اور بالائی سندھ میں موسم شدید سرد رہے گا آج سہ پہر ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ ہے اسلام آباد بیس ڈگری سنٹی گریڈ لاہور چودہ کراچی اکیس پشاور انیس کوئٹہ گینہ گلگت دس مزافر آباد پندرہ مری اور مزافر آباد بارہ اور راولہ کو تیرہ ڈگری سنٹی گریڈ بھارت کے زیرے کبز جمہو کشمیر کی بارے میں محکمہ موسمیات کی پیشنگوئی کے مطابق سرینگر لہ پلواما انتناک شپائیا اور بارہ مولا میں موسم انتہائی سرد اور خوشک جبکہ جمہو میں سرد اور خوشک رہنے کا امکان ہے آج سپہر سرینگر اور پلواما میں درجہ حیرت منفی دو ڈگری سنٹی گریڈ انتناک اور شپائیاں میں منفی تین لہ میں منفی تیس بارہ مولا میں منفی ایک اور جمہو میں دیس ڈگری سنٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے خبریں ختم ہوئی مزید خبروں تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر ریڈیو ڈاٹ جو وی ڈاٹ پی کے اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز افیشل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاہ